بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بار ابتدائے قرآن سلامات استغفر اللہ الذی اللہ الا اللہ ہو والایو القیوم بے جمیع ظلمی و جرمی و اسراؤ فی علا نفسی و عطوہ علی یار بل حسین بے حقل حسین عشوِ صدر الحسین بے ظہورِ الہجا عشوِ صدر الحسین بے ظہورِ الہجا جنہ غریب دی ازاداری نال مقابلہ کی دے جویں نماز قبول نہیں ازاداری قبول نہیں موجزہ بے کیا ہے تو سانسائی ڈٹھے چاچا جی مگر ظہرہ دے چاند جدہ ڈٹھے آسمان تو دے کے چاندوے کے جڑی گل کی تینے ڈٹھا موت دا چاند وجہ سفرہ دے کہیں جائے ویلے چاند زہرہ دے جڑے بینھا لے بیٹھے و سارچا جو ہے کی تا کیا ہے پڑھئی نال اللہ کئی کئی باری ہاتھ چمے سے آون دی ڈٹھا موت دا چاند وجہ سفرہ دے ڈٹھا موت دا چاند وجہ سفرہ دے جائے ویلے چاند زہرہ دے پڑھئی نال اللہ کئی کئی باری ہاتھ چمے سے آون دی مار ڈٹھا موت دا چاند وجہ سفرہ دے جائے ویلے چاند جنگل کر وہ بلا دے ڈٹھا موت دا چاند وجہ سفرہ دے جائے ویلے چاند زہرہ دے پڑھئی نال اللہ کئی کئی باری ہاتھ چمے سے آون دے جائے ویلے چاند زہرہ دے ڈٹھا موت دے جمے سے آون دی مار کھڑا رون دے اہلے اکبر تو بیچ جنگل کر وہ بلا دے ڈٹھا موت دے تائی ورے ودہ لوگ لوگ وید ہے ڈٹھا موت دے جائے ویلے چاند جس بات اباس بھیڑا دے پہلی ماں محرم گون جدہ چاند افلاکت چڑھیا چڑھ داویک کے چاند زہرہ دے بے انہا للا پڑھیا آدھ بیٹھ دوں چاند آسمانی میں چاند زہرہ دا وہاں جوڑ اجائے بجڑیا رو رو گی آدھ بیٹھ دوں تاریا نال او آباد را سے میرا اجیڑ ویسی گھر اللہ علانت اللہ علی القوم الظالمین اما آباد فقد کالا حسین ابن علی علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فواسبل حسین علیہ السلام و السلام اند زالکا فقالا یب نظرکا انتا تک تلونی او ہوا سلوات دعا ہے رحمان اللہ تو ادھ بارگاہ آلی اجتورایا منظور و مقول فرماوے وہ کھی دنیا دیکھیں اعظام چنل رو میں جڑی محمد و آل محمد دے دوکھیں سروندیا اور دعا کی دکھر ہو اعظام جلدی ختم ہوئے اس پاک گھر دے پاک وارس دے ظہور پاک تعجیل ہوئے جویں نماز بے ریاق بولے مظلوم دی ازاداری بھی اگر ریاقاری نہ ہوئے تتاں قبولے جڑا قبر حسین دیکھ لوگے جھوٹ بولیں دے بناوٹ کریں دے او چودن دا دشمن ہو سکدے منن آلا نہیں جڑی ہونٹی ماں نکلین ایجینڈ نازا کرنا دے آل نکلین بندیاں نے ٹور گئے ہیں باتا لگ دے بندیاں دے کیمہ دے جدہ میں مر گئے ہوں تو ان پتا لگ سی جو ازاداری دوکیڑا مقام ہے جدہ پیسے بھرے سونا رکھی جو بیٹھے ہو سارے زاکر تو انتدہ پتا لگ سی تے من علمہ دی قصہ من رزق یا ناوری دا شوق نہیں من صرف ازاداری دا شوق ہے اگر میں کچھ کر رہے ہیں تو میں کسی دے بھی کھاوے واسطے نہ کر رہے ہیں یہ ہر بندین پتا ہے دو دو ترائے جدہ دی بنیاد رکھی گئی اسنے نہ باہر گرہ دے دو دو ترائے ٹیم ہمیشہ ہوندہ ہے کنل علیہ ساڑے بیرائے انہا ٹیم رکھی ہے دو ناکھیں جی اصلا مقابلہ کرنا ہے دو دو ترائے انہا ٹیم رکھی ہے ساڑا مقابلہ نہیں مظلوم دی ازاداری اور میں حکمہ نہیں حسنین ابارد دی ازادارا مواقصہ کہ کنل پہلے بنجن بعد جس کسے اور تردے دے بنجن ساڑا ازاداری مقصد نہیں ساڑا باقی مقصد بھی ہے کہ مقصد حسین نہیں اصلا سمجھی ہے یہ ساڑے اندر جڑے حسد منافقتا انہاں ختم کریے جس جیز دا حسین ابن علی نے پیغام دیتا ہے وہ پیغام وصول کریے نعر مارن مجلہ سے حسین نہیں یہ در سے حسین ہے انہاں رکھے ہیں وہ ٹائم جڑے اتھے آئی میں نہیں چاہتا ہے جو کوئی تھوں کہ ازادار بھی محروم روین ازاداری تو اگر انتظامی اجازہ دیتی تک کل تو انشاءاللہ سوا نو تو سوا دہا ہمیں پڑسا دہا دہاڑے اصلا در مزید مقصد نہیں اصلا نہیں چاہتا ہے کہ وہ لوگی محروم روین وہ سے زاکر نصرہ تباس پر پڑھ دین اعلان دینے ہوئے وہ جو منظر عباس روکے زاکر نو لے زاکر دے صحیرت قرآن رکھو جو میرا رابطہ بھی ہوئے تھا اپنیاں دشمنیاں مظلوم دی ازاداری جنل ہے میں دو لوگی بیکھیں پوری دنیا پھر دیں جنل دے اپنے جوان مریو ہیں دیں جوان نہ دیں قتل نہ دیں دشمنیاں ختم کر کے دا دے آڑیں جو ایک بید گالج لگ کے وین کریں پساڑا زد بازی نہیں میں قال انشاءاللہ اگر انتظام یہ کوئی مسئلہ نہ پیدا کیتا تھا سارے مل کے سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرنا اللہ حنچہ اللہ حنچہ جائے کریں اللہ حنچہ نرے مخصصان نرے مرسال یا رسول اللہ نرے حضرین انتظام یہ منیات انتظام منیات انتظام منیات منتظام 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 محمد وآل محمد بلحطر صلوات محمد وآل محمد چار تو پانچ وقت زیادہ آئی تھے نو دو ختم ہونے ہیں نو وجہ نولا بعد آٹھ تو نو تھے امیر پڑھتے چار تو پانچ تسلسل کوئی نران آر کے آئے تھے دھار ترہیم ہو گئنے کام دھنے تھے چلو مشفرہ کر کے مناسب سمجھے باقی جڑائے وہ مقابل آباز ہیں جو کہ میں کوئی نہ میرے ذہن اچھتے مظلوم دی قبر ہے چلو مجلس پاک تو بات بات اعلان کر چکے سارے ملک زواد مقصر ہی جالد آبادی واسطے سواد پڑھو اللہ آئی دی مجلس ازاد آنا ماتمیان دھو حکم تے میں فضائل دی پڑھتا پیا کال تو جڑا فضائل ہو سی چونکہ چاند دن نہیں ہوں گے ان حقیقتاں پہنچاوان دے کوئی ازادار کسے قسم دھا حکم نہ کرے سی فضائل کال تو میں اپنی مرضی دا پڑھ سا چونکہ پورے یارہ مہینہ دی محنت ہوں دی یہ حقیقتاں پہنچاوان دے چاندہ دن نو دن وہ جتنی ایک بندہ پہنچاوان سکے اکی رجب والمرجب چونکہ صرف اسا مسائب پڑھ چھوڑے دے ہیں جو خات آیا تمولتوں بیعت منگی گئی میں دس نہ چاہنا جو خات لکھیا کے لئے ٹائم گیا ہے خات لکھاونا اللہ کون آئی ایک گواہ موجود کون آئی بس میرے جملے دن آل سفر کریں دے رہا سو اکی رجب والمرجب ساٹھ ہیدری اتوار دا دن چھے سو اسی عیسوی بعد دا دوپیر دا وقت شام دا ملک دمشق دا شہر ہے غور ہے یہ کوئی نا ہمیں ترہا وجہ ممبر لینہ ہے جنگی تے فیروزیاں بس جلدی جلدی شام دا ملک دمشق دا شہر کسر الاخزر یاکھا بیندے کسر الخزراب یاکھا بیندے کسر الاخزر دے کمرہ جڑا بلکل انہیرہ جی ہے اس کمرے دے وچ ہکیمتی مگر میلے جے بستر دے امیر شام ستا ہوئے اس بیماری دی آلت اچھ آواز دیتی ہے کوئی ہے کوئی ہے اکرہ ہونسا دینے جڑی اچھ آئے ہائے کرینے ہا لے ہوئے دھاڑے بیماری دی ہا لازج یہ ہا لازج دھاڑی گتی پہ ہے امیر شام پشتہ پہ کوئی ہے اس دی حقل تے دو کنیزہ محل داخل ہوئی ہیں کنیزہ در ویگ کیا دے ونجوں مہمان خانے دے وچ میرے دو مہمان موجود ہیں انہوں نے میرے کول سادہ ہو سارے انہ سمجھانی پہ یا نسائیں دو میرے مہمان موجود ہیں انہوں نے میرے کول بولاوے دو مہمان آئے اختصار نالم پڑتا پیا بلکل انہ سلام کیتا سلام دے اس جواب دیتا ہے مہمان کا انہیں ہک دا نام تاریخ دا سندھی زہاق بن قیس فہری یہ محکمہ پولیس دے انچارج دو جا مہمان مسلم بن عطبہ مزنی پوری توجہ جنہ نے علم دے نال پہ آ رہے ہیں یہ ناظر میں ایک قیاد ہے کہ میں مرن والا ہم آپ یاد ہے میرا پتر یزید وہ موجود کوئی نہیں میں تو انچاند وسیطاں لکھائنا وسیطاں لکھو لکھ کے وقت میں پڑھ کے سناو اس تو بعد میں اپنی مہر لے ساتھ وقت میرے پتر دعاوہ لے کرے ہیں یہ تدہ ہی سمجھا گئی ہے اس وسیطاں لکھائیاں وسیطاں لکھائیاں وسیطاں لکھائیاں بہن زیادہ طویل ہے مگر اندھ یہ مین جیڑی گالہ آئی میں وہ تو اندسنا چانا دے ذکر مسحید یہ وسیطاں لکھائیاں اپنے پتر دےنا آتے پتر اس دا موجود کوئی نہیں تاریخ ہر وقت دے حاکم دی لیڈر دی شو دی کنیز دے لونڈی بڑھ کے رہی ہے جی میں کہیں لکھوائی انجھے لکھی گئی تاریخ جگوڑ لکھے گیا ہے جو روم آلے پاس یزید جنگ وستے کی ہوئی آئی مگر حقیقت ہے روم آلے پاس وہ واپس آگے آئی شام دے نال کوہ کاسیون جولان دے پہاڑ ہیں یہ شکار کھیڑ دا رہے شکار کھیڑ دی جاہتے جاسوس بھیجین دا ہے جو ونجوں پتہ کرو میرا پیو جین دا ہے یا مر گیا تا میں تخت تباسان جڑا اپنے پیو دا نہیں غور ہے یہ کوئی نہ یار تھوڑے تھوڑے بولے کرو کوشش کی دی کرو یہ جاسوس ہے اس بھیجی ہوئے آئی یہ شکار کھیڑ دے رہے مقام میں مروہ کوہ کاسیون جولان دے پہاڑ ہیں حقیقت ہے تاریخ جھوٹ بول رہے یہ جڑی لکھوائی گئے یہ نا دیا اپنے حکم تھے جو روم کی ہویا ہے روم نہیں وہ دو واپس آگیا ہے اپیو دی موت دی خبر دے انتظار ہے چاہیے معاویہ وسیعت لکھائیے پہلا جملہ وسیعت دا جنا لطف لڑا ہے اپنے پتر نوی یزید نو معاویہ پہ لکھ دے اے یزید تو میرے حسان نول آ سکتا کیوں جو میں عرب دے سارے ہیں شریفن یا گردنا تہین جائے کمینے سے سامنے جھکا دیتی ہیں غور ہے یہ کوئی نا تہین جائے بد کردار اور نائحل واسطے میں اقتدار حکومت دا رستہ صفحہ کر دیتا ہے تہین جائے فاسق و فاجر نو میں دین جیسے پاکیزہ اسلام دا بادشاہ بڑھیں دا پیان یاد ہے میں اپنی تیزیاں نال اپنی سیاست نال میں اپنے اقتدار بچایا ہے تیرے جمن گلنہ نظر نہیں پیان دیا جو توں اقتدار بچا سکے باقی وسیطہ تے عمل کریں نہ کریں اس وسیعت تے عمل ضرور کریں پہلی وسیعتیں لکھ دا پہ میرے بعد پانچ ہستیاں توں بچ کے رہ میں شاہ باش شاہ باش تھوڑے تھوڑے بولے کرو گوشش کی دگر ہو پانچ ہستیاں توں جدہ مخالفت کرنی ہے بھائی جان انہاں پنجیں چکیں ایک تیری کرنی ہے تیرے اقتدار نراسی مگر گھابرا نہیں میں تنینانیاں کمزورییں پیادس ہیں پہلی شخصیت پہلا فارد اے ہی عبداللہ بن عمر دوجہ خلیفہ دا پوتر چونکہ دا بیو خلیفہ یہ ہو سکتا ہے میرے مرند بعد یہ بھی آکھے جو میں خلیفہ دا پوترہ اقتدار تے میں آنگا ادھا گھابرا نہیں اس دیاں ترے کمزوریاں میں تندہ سی وینہ پہلی کمزوری استہ بیرا آسم بن عمر آسم بن عمر دی دی امیں مسکین دی شادی میں تیرے نالیس وجہ دو کیتی ہے جو دامادی دی وجہ دو کارلو تیرے سامنے نام ہیں ساباش اور یار بندے مثال نہ دیں دیں جو تیری سیاست دی فلانے غور ہے یا کوئی نہ حالات نوی سامنے رکھو نا تو کجھا کہے گی وصول کرو تیرے نال میں شادی امیں مسکین دی سے وجہ تو کیتی ہے دامادی دی وجہ تو تیرے سامنے نال سے امیں مسکین دی شادی آسم بن عمر دی بچی دی شادی دو جی اس دی کمزوری ہے یہ عبداللہ بن عمر دی دولت پیسہ جمجدہ اقتدار تیامیں اس دا وظیفہ ودہندہ رہمیں پیسے ودہندہ رہمیں وقتاں فوقتاں ودہندہ رہمیں ود گھبرامیں نہیں جی میں پیسہ ودہسے ہیں یہ دیاں ہم دردیاں وددیاں ویسے ہیں شاہ باش میں تو علمی سفر کرانا چاہنا جڑے آقائق پراست ہو تری جی کمزوری عبداللہ بن عمر دی ودہ بڑن اس دن ودہ بڑن دا بہت شاہ گئی وطنالے اور جملہ دینا جو ذہن بیدار ہیں قدام وزتے اپنے آپ انو ودہ نہیں سمجھے کہیں دے آکھر نال بندہ ودہ نہیں ہوندہ اپنے آپ انو ودہ نہیں ہوندہ ودہ تدہ ہوندہ جدا خدا اور چودہ چاہمیں دا شاہ باش شاہ باش اے لری نکدہ ہم اندہ کہیں دے آکھر نال چھوٹا ہو اندہ ہے نکدہ ہم اندہ بڑن دا بہت شاہ گئی انو اگوں لامیں جدے ونیا کے ساں یہ کام تو سا کرو اگوں جو لے سیں با میں جہنم میں سٹے سیں پچھا نہ ہٹ سیا غور ہے یہ کوئی نا کوئی پلے ہی پوندہ پہا ہے انو اگوں لگان دا بہنش ہوگئے جتھے چار بندے وکھے ہیں دے گوڑے ہاتھ لاکے ملیں یہ خوش ہوئے سیا اے دیئے اتری جی کمزوری دو جب اندہ کونے دو جب اندہی عبد الرحمان بن عبو بکر پہلے خلیفے دا پتر چونکہ دا پیو خلیفہ آئی وہ سکدہیاں پھر جو میں خلافہ دا حق دا رہا گھبرا میں نہیں میں تن قسمان لکھ کے دینا اگر حسین بن علی جیندہ ہویا باتیں خلافہ دا اظہار نہ کرے سی کیوں عبد الرحمان بن عبو بکر دیا کنا دیا دی شادی آشمیاں دے بے چھوئی ہوئی ہے اور دی طاقت دنا ہے کندی قبیلہ محمد بن عشحس بن قیس قندی غور ہے یہ کوئی نہ اے دی برایا یا نو دے قیس ہم ہاتھے چھ رکھے عبد الرحمان بن عبو بکر درے ہاتھے چھوزی تری جہاں بندے سعید بن عثمان تری جہاں خلیفہ دا پتر ہو سکدہ ہے اے پیو دی وجہ تو اندر اندر خواب وے در جو معاویت دے بعد اقتدار دے میں آسان جدہ سامنے آوی اوال دے آسی نہیں جدہ سامنے آوی اس لن جنگ سفین آلہ شیشہ بھی کھاویں ہونو آکھیں کچھ غیرت کار آج تو میرے متھے پہ لگ دے میرے سامنے مقابلش پہ آنا ہے کہلو جنگ سفین آلی لڑائی اسا تیرے پیو عثمان دے خون دی وجہ تو علی نال کیتی آئی بھائی کوئی جاگ دے بیٹھو آگا ایک وصول کرنا دے ای شرم تو پچھا دے ہٹوے سیا چوتھا بندہ ای عبداللہ بن زبیر بن عوام اس دے پار اس ڈرائی ہے مگر تھوڑا جی ہے ڈرائی ہے آدھا عبداللہ بن زبیر بن عوام تو بچ کے رہ میں یہ لونڑی تو دھیر چلا گئی چیتے تو دھیر پھرتی لئی بگھاڑ بگھیلو دی دھیر خون خواہ رہی اٹھ تو زیادہ اس دے اندر ویئے رہی غور ہے یا کوئی نا انگاریاں تو سخت تقریر کرنا لے جیڑے بندہ اس دی تقریر سن لے اس دی بیعت کرے سی اور قدام واسطہ ہی اس دے وساہ نہ کرے جدہ ایک میدان ہے جہرے آ دوجہ میدان ہے جو اس نہ لو مضبوط حملہ کرے سی جانگ دے مہرے تبدیل کار کار کے تیرے سامنے حملہ کرے سی یہ جدہ ہی تیرے ہاتھ چڑے یہ دی بیعت ایک تفاہ نہ کریں اس دے سارتن تو جدا کر دے ہوئے بس ختم میرے اس سے دا فضائل جتنا کہیں وصول کرنا ہوں دے اتنا ہی پڑھنا ہوں دے یہ معاویہ ابن ابو صفیان پہ لگ دے یہ چار ہستیاں یہ چار شخصیتیں یہ چار افراد انہاں دیاں کمزوری ہیں دس آ چکاں کہنو دولت دلالش کہنو وڈہ بڑن دلالش کہنو اقتدار دے کہنو گوڑے لانڈ دے نال تو وال سگدائیں خبردار بھول لے نہیں پنجویں ہستی ہے یہ حسین ابن علی شاہ باش اے دری فضیلتوں دی جڑی دشمار چمن ہے پنجویں ہستی ہے یہ حسین ابن علی جڑا تیری مخالفت کرے سی حسین ابن علی نہ تیرے کوئی گوڑے تھے ہاتھ لامن در بکھائی نہ کوئی خوش آمد دو سنو چاہی دیئی مطا سنو جاگیر دلالش پہ دے میں جنت جیسی جاگیر دا مالک ہے چھاباش چھاباش جنا دے زہر بیدار ہے چھابے ہاتھ سلامت رہے ہیں اے دری پنجویں ہستی ہے یہ حسین ابن علی مطا جاگیر دلالش دے میں جنت دی جاگیر دے وارے سن مطا تو ذہنے ترکھیں جو گوڑے ہاتھ لے سا خوش آمد کرے سن دے خوش ہو ویسن جبریل جیسے ملیک کا اتھے بہاری دے دے مطا قدال سمجھیں جو حسین ابن تلوار توں درا کے دھمگا کے اقتدار حاصل کرے سا مخالفت مقوے سی خبردار حسین دے گو تلوار بلاند نہ کریں پگڑتے ہیں تلوار بلاند کیتی ہو فاتح خیبردہ پتری چھاباش چھاباش اے دری فاتح اوہدی بسم اللہ سینیات زندہ بار سینیات زندہ بار زیدیات مردہ بار زیدیات مردہ بار دارائے حیدری دارائے حیدری میں تیمی تاں رکھے سوا راؤں تو سوا داہا تھا جو کمز کم بندہ گھنٹہ سوا حقائق تا بیان کر سبے تو آنی میری کوئی منٹہ لکالتا ہے ایک ہونا جو اتنے گھنٹے پڑنا ہم دے اتنے پیسے نظر اللہ نے آجے حسین میں نہیں چاہی دیو ناموری جیزارات چندہ دشمن بڑھا ہوئے اقتدار تے پیسے ناموری دی وجہ تو حسین دیا بہنہ دیا چادر آلو بس جیتا ہی میرے ساہن یہ تڑھا آباد راسے جیتا ہم مر گئیوں میری نسلم ہی انشاءاللہ اس تڑھے جہزاداری کرنے سے میری سنگت غریب ہوسین دے منعہ دے غریبہ نہ آلے میں امیر اندہ سلام ہی کدھانے لیا اقتدار ناموری دے پیسے مرائے زہرہ دے تس سے چاندے جب سنی ساڑے براہ مہمان اور زہرہ دے چاندے سنی براہوں گل حسن دیو ویدرال کیستے ہیں رومان دیئے دوڑکہ مولوی دے فتوے تنہ دار جڑا دراد الاماد اکبر تجھے چھوڑائی نہیں اللہ 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 نائن بڑھ دے محمد رسول اللہ نائن پڑھ دے یاروں قاتلی رضی اللہ تے مختبولی رضی اللہ شیعہ دے عالم دو نا کوئی چاپڑے کہیں آلے سنت آلے میں سر تے قرآن دا جدہ بینن اور علیہ آگے ترے کہیں ایک مدینہ آلے آکھے ٹک بہو بینن آلے میں یہ آسان آدھرات دی وجہ تو ان زاکر صرف بڑھ کے ٹورو اندھن آدھرات دی وجہ دی وضاحت کرے سنکال دی مجلس اچھ آدھرات دی وجہ پہلی وجہ آدھرات دی گرمی دی موسم آئی شریفان جدہ دیئن آرلا کے سفر کرنا ہو گیا آدھرات دے کرے دیا ہے دوڑی وجہ لاما کنتوری لکھتے ہیں آدھرات دی وجہ آدھرات آدھرات دی جہاں آدھرات دی شرکو زہراؤں دے چاندے دشمن پڑھا رہے کوئی عبادت قبول نہیں جڑی مقابلے جکرے سین حسین دے دکھیں عبادت ہوئی جڑی خلوص نال کرانی ہے یہ ذکر تیرے سارے مقابلے آنے واسطے نہیں زہراؤں دیاں 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 چادرہ سارے مقابلے کارنے ہی لوٹیاں نامیں دے مزار دے قرآن پڑھا بیٹھا ہی حسین روان دے دیں دے روان دیاں داں جوانو جنہ دے حالے کپڑے کالے نہیں سیتے منت پیا کرے نا آج بھی مائن کے کوئی کالا جوڑا سی والے میں کتاب بڑے جدہ دا حسین دی بینڈوں پتہ لگے جو میرے حسین تو ہک دیں وٹن چھٹنے وات زینب آلی یا شادی آلی راہ دی لباس کالا پائے با بای با کتنا خرچہ ہوں دے لکھا خرچے کریں دے کالے لباس دے کوئی خرچہ نہیں ہوں دے یہ حسین دیاں بینہ دے سننا دے بسم اللہ کرام قرآن بیٹھے پڑھ دیا نامنا دی مزار دے ولید کاسد آئے حسین تم دربار صدیہ نے مازارات و بعد کوئی اڈا ڈرے ہو یا دربار آنگا لفظ دربار آئے فرمیدن انہا لیلہ بسم اللہ مولا نمازی بناوی جڑے خالیاں جھولیاں لے کیا ہے وہ آئی دے دے دا صدقہ شلہ خالی نو نوکہ دے دو آئی دے پلنا تو صاحبے میں حلالی نوکن اور نوکری دے منی ہیں قرآن پند کر کے نانے دی کبرتے رکھے نے دروازہ کھولے آنے مسجد نوی دے دروازہ رسول پاک دی پاک کبر دے دروازہ حسین بادشاہ دی حویلی دے دروازہ ہک آئی دروازہ باری نظر آئے سیدہ دن کونے جڑے بہن آلے آئے ضرور کرے بڑی کوک آئیے بیہ کون ہو سکدہی غریب بہنے شبیر کون آئی کیسا دے پہلا جملہ میرے امام نے غربہ دبیان زینب من دربار سا دینے کوئی دی دریویا یوشی یا سنیو علی دی دربارہ تو دربار دنامہ بیراد دہ چون کیا دکھنو دی میں تا سمجھے آئی یا سبس دے بھائی آئی سادے اجڑ اندی رد دور آ غربت گئی یا میرا چانوی رو کار خوش تھی کہ منظور بی بی رو رو کیا دی خیال رکھیں مطبعیت کی تے تیکن لوگ کریں مجبورے کریں صاف انکار تو بابے وانگوں میں کوئی شام دا پاندھ منظورے شاب آئی شاب آئی میرے جملے آنا سبھر کرو جناب آئی بسم اللہ کر آ جی بسم اللہ کر آ سیدہ دا اللہ ہو اکبر میرے امام دی آوازانی بھینڈ میں اماما میں دربار کوئی اڈی ڈری ہویا دربار بی بی آئی جدہ دی امہ دربار خالی بلی ہے وہ زین تیری اماما دی کسا مسلمانہ تو میں اجڑی دے یقین مک گئے دی میرے امام دی آوازانی بھینڈ میں اماما جان دا مدینہ میری مقتل نہیں میری مقتل کاربلا ہے بی بی دی آوازانی جان دی میں بھی یہاں میں ظہر آ دی دی اس ہے ناکھر میں بیڑا حال سمجھ نہیں آنی تا جملہ دینا جنا ماتم کرنا ہے وطنانیوں اصول کانون جہاں دی نلگال کری وینا وی کھین دا اس ہے حال پاسے میں یہ جملہ آج ماری پڑھا میں نے کپڑھنے ضرورت ہی نہیں پئی کوئی اجھے مان آنے لی دی لٹیاں دی یا نرغازی پاگتے رکھیں دی بیرار مگر دید علید دید غازی دے دروازے دوئے شاہ باش بسم اللہ گرہ بی بی ادیجے تاکہ پاس ناوے میں دربار نا ہمیں جان دین دی شاہ باش کارو دی یاری یہ حالت گین دیتھی ہے جناب عباس دے حرم جناب فضل دی ماں اتھے آئیے جتے غازی پتنوں سینے دے لٹا کے پیار پی کریں بی بی رو کیا دی کر لو پیار پیو پودر ایک بہنوں نے بویسی بہن بی را دی فضل دی ماں کے ہوئے رو رو کے بی بی آدیا مگ دوا میں مر ونیا بی را دربار ونیا بہن دامن نپی گلی آدیا جیتا ہے غازی ناوے اللہ جان دا میں کتاب ہی پڑے ایٹا اوبالہ اٹھے فضل ماں جلے اب آس تیز دوریا زمین مدینہ حلل لگویں دی آئی غازی جلال چائے اکبر اپنے گھر اپنے گھر او بہر آئے سجاد شاباش شاباش انہیں حق بندہ ہے جان علی دیا 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 دی تیاری دے رو اور ناوے والی اکبر دی جوانی دے مات ہم نہ کرے بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا اتھے آئے جیتے بہن بس میں وینڈ بکرے نہ دے ممبر چھوڑا اتھے آئے جیتے بہن بیرا رون دے پایا ہے وفا ماں دے خالق سجاد رکھے شبیر دے پیرا دے کب بات رکھے بہن دے قدمہ دے دوہاں بہن بیرا دیا دے جین جھکے جی میں نمازی رکوے دے جھکے دے ہاتھ جوڑ گیا دے نوکر جین دے ہوئے سردار رون دے چنگے نیل شاباش اللہ جاندہ جیتے بیرا دے دیند بیز عباد دامن چھوڑ دیتا جنہ ماتم کرنے والے تھان رو رو گیا دی کھڑی ہون بے شاک ون دربار دے دکھی بہن دے مہرم راضے بی بی ادھے کوئی فکر نہیں جنہ ماتم کرنے والے تھان تیرے دشمن پہ نہیں چھا باش جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جی میں ڈا کریں ہون بے شاک ون دربار دے دکھی بہن دا مہرم راضے بی بی ادھے کوئی فکر نہیں گنگوں کوئی فکر Przyقر نہیں تیرے دشمن پہ اندازے بی بی ادھے تعدہ تیز نظر نا اٹھن دے سی میں کوئی ویر عباس اللہ جاندہ ہے بی بی فرمایا عباس سارتو لے کے پیرات آئیں پیراتو لے کے سارت آئیں میرے غریب بیرانو سمال جیویں بیداغ دیندی بھئیان کوئی وڈے مانا ہے مگر ارمانی ہوئی اسے چاندی دہنو علی دی غریب دی دی ماند رٹ گئی چاہ جہ جہفری جی تری یا بطری حاشمی نال بوری عالمانہ زمانداری ناز ای نال ان شیع سنیں بھائیو جدہ خیمے اپنا دربار دہ دروازہ آئے نا قریب میری امامات بلاند کیتا ہے میرے بیراء میرے پدر میرے بطریے بڑے سارے رکونیوں دربار میں کلیا ونجنے اے ماتمیوں جڑالا میں عباس چاہا کہ ماتم کریں دیو من ممبر دے تقدس دکا سم ہائے عباس ہائے عباس کریں دے مار بنیئے شہید ہو بنیئے اسے اس دی وفاد شکریہ دا نہیں کر سکتے کوئی عجیب وفاد مالک سارے رکن اللہ لباس غازی نہیں رکیا ستویں قدم تے امام مڑ کے جتھے غازی میں جو حکم کی تے رک بنیوں قدم تے نگاہے تو مل بنی اندہ چاند رو رو کیا دکھل ہے میں سنے تو سے فرمائے میرے بھرار رکونین میرے قدر رشتہ دار رکونین قدم تے سار راکیا دے نوکر مار بنی میں تیرا بھرار نام ہے تیری کنیز عمر شاہ بھائی شاہ بھائی بسم اللہ کا رہاں بس آئی کار لینے ہون میں بین پہ کریں دربار پہلے قدم آئے انہا کرسی دیتی ہے اگلے جملہ ولید کمی نے آکے حسین بیعت کار اتھے بپھرو شیر حسین فرمائے مِس لی لا یبایو مِس لہو فرمائندر میرے جیسا شریف اس جیسے کمینے دی بیعت نہیں کر سکتا فرمائندر میرے جیسا آدم اس جیسے عبلیز دی بیعت نہیں کر سکتا میرے جیسا محمد اس جیسے ابو جہل دی بیعت نہیں کر سکتا میرے جیسا موسی اس جیسے فیرون دی بیعت نہیں کر سکتا سکتا اٹھی منتا ارادہ کی تنے مروان ولی دکانے چل گئے حسین تو بیعت مانگ لے یسارتن تو جدا کر زہراد چند پہلی دفعہ مدین جلال آئے بلند لہ جنال فرمنن او یبرا زرکا انتا تقتلونی او کمینے دے اولاد توں قتل کرے سے یا ایک کمینہ قتل کرے سے میں ممبر دکا سمجھی میں جو اچھا بولے ام البنین دے چاندی آواز آئی اللہ اکبر شاہ باش دروازے نے انہیں پٹے آجی میں باپ علی خیبہ رالہ پٹے آئی ترائے شیر آشمیہ دے انفیہ سجاد مسلم بن نقیل چوتھے جناب عباس انگر داخل وین مولا حسین پہلا جملہ فرمائے غازی میں غریبا غازی جنان یا زینب جیہ بہنوں میں انہوں بھی را جنگ نہیں کرے دے میری سکینہ دا واسطہ ہی شاہ باش شاہین حق بڑھ دے میں روحانی طور دے موت مہنہ میرے ذہن جمکان ہے مقابلہ نہیں پیغام دے چھوڑے بسم اللہ کرن جی بسم اللہ کرن جی نماز بے رہے آئی ازاداری بے رہے آئی جیہاں حسین دے دکھن دے تماشا بڑھا ہے و کتہ دنیا تماشا ہے و دی آخرت بر بات ہے جیہاں حسین دے دکھن آب دون امریکی دے اس جیسا کمینہ کا اعداد ہے جی کوئی نہیں گھار آئین دے فرست مسافرہ دے بنیئے کہل میں تفصیلی بڑھ سا امام سات سال دی بیمار دے یہ دنائی نہیں لکھیا چھوڑے جیہ دے ازادار ہو کوئی دی پچھا گھار ٹک گئی ہوئی تیرا وجود تھے اسی مگر تیرا ذہن چھوٹی دی آلے باس اجیہ سنیوں تانسان دیا پیارین حسین دی پیارین دو جہاد دی بہیوار بہن دنان انہیں لکھیا بی بی پہلا جملہ فرمائے شبیر میں توڑے نال نہیں آونا تور گئی عبادت کرنا لے زاکر میرے آقا بہن دی چادر چونگے فرمائے تکمیل غریب دے مقصد دی تیری مدد بغیر محالے فرمائے سارتاج ترے دے ازن باجوں مکتن گار نہ سکتا رو کے فرمائے جے گار عبداللہ روک دے بھی نہ کھولے سار دے والے فرمائے میری آوکھیں سوکھیں نب ویسی اباس دی بین جو نال ہے بی بی جدا بتا لگا ہے میرا شوہر موجود ہے میرا برا امام ہے جی تیئی عبداللہ اجازت نہ دے بھی نال نہیں لے ویندہ بی بی آتھ جوڑ گیا دی آج کس مد کوں از مہندیاں میں ارسان دو بین دے لاؤیں میں مہندیاں کو لبداللہ دے اور میرا ویر دعا فرمائے بی بی آتھ یہ میرے والدیاں توڑی میرا چانویرون نہ گھراں دے تاک والاویں جے آمد بابے میں کو ونیاں نہ دیتا تا جنازہ پاڑ بی بی آتھ یہ دو دیرا جنازہ بہرا سیا یہ دو بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بھلو ہوئے ہر کرنا لے اندھا بس جلدی نہ لے کہ وین گئیے میری سین اجازت منگڑ ٹور دی وین دی کانڈے جٹھی نے مادہ ذروار و جنہ یاد ہے جملے ہوندے زاکرہ گول چاچا جی پتھر رہی اب باس دے داڑی چون گیا دین غازی اے کوئی سوال کرن دے دا دی دنائے غازی میری غربہ دنائیں دعا مانگ شاہ اللہ زینب خالی نا بھلے اگے ماد خالی وزن میں حسین آل روندہ وزن شاہ باش قبلہ جنگہ بابا سکھ دا ٹورے آئی زینب کوئی سوال کرے ایک قدم چاہے آوات رکو نیا کیا مفضہ میں کندسہ سوال کی میں کریں دے اما میں امیر پیو دے دیا اما مانگ دو آشالہ اجازت ملوے لیتا مران دو بہلے مر ویسا آخری جنگہ گارتائیں رونے میری بینیویں خیرہ دے اللہ جان دے آوکھے دے بھامیں ساوکھے ساوری ہے ویلی جب پہلا قدم آئے بی بی جتھ ہے جناب عبداللہ بستر دے ستے ہوئے نا خوتہ نالے امدہ کوئی سمجھے جناب عبداللہ مدہ دے بی میں آران ممبر دے قزم مدہ دے بیمار کوئی نا ایدہ غیرہ دا لائی جا فردہ پوزر جدہ دربار حسین کی آئے عبداللہ نالائی جدہ پات لگا جو زینب شام و جن شابہ شابہ جی بسم اللہ چاہ چاہ جی اللہ جان دے ایدہ غیرہ دا لائی بستر بیماری دے ستا ہے وقت مرد دام دائی اٹھے لائی بی بی رو گیا دیا کی میں جگا ہاں عبداللہ خلافے وقت بی بی آ دیا نا جگا ہاں مدہو حسین ٹور منجے میرا جنازہ بہرہ سی اللہ جان دے ایدہ نکھلو مانالی غریبار مٹی تین یہ بیٹھی ہے جی میں سوالی بہندیل دیاں پیونو دیا تلیاں مال گیا دیاں بابا جاگ کیا مد بیان دیاں بابا غازی دے بہند غازی دے جی دیاں مٹی تے بیٹھی ہے غازی دے کو یہ دے مانا ہے نا جناب عبداللہ رو گیا جنازہ تسبی پاک جی غازی دے مانا ہے نا بے گئی ہے حیران ہاں میں جو عباسد جیندے کیوں نیر وہیں دی بھئی ہیں کیوں وال وال اجڑیاں جی آئیو دیاں دیاں تُو چھوٹیاں چم دی رہی ہیں رو رو کے آدھر میں گونو محمد اوہ دسے آئے اوہ کئی واری میر دو گئی ہے آئی دی مجلس ہے دعا ہاتھ بلا دے کرو میں منت کرے لہا شیئے دے بھاویں سننی دعا مانگ رون دی ہوئیں اکھی نال شا لکھیں دی 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 دا پیک کا بوہا پاندھنا ہوئے جدہ عبداللہ دین وین کریں دیئیں بولین دی کو جنہیں ہویا کیا ہے غازی دی بھین ماتم کی دی رو رو کے آدھر میں بیٹھئے سامان بنی دے یا حسین اوہ میں دے کھائیاں ویچ ویڑے اپا نیمہ دے پیوارو ماتم گاریا ای موجزہ یلی دی دی دا آزال مقابلہ کرنا لہ غریب دی غربت دا جی بسم اللہ گران سامان بنی دے اوہ میں دے کھائیاں ویچ ویڑے اپنی مات رو رو گیا دی بیوارو واری اوہ پاندھتھی دینا مہ دے پیکیاں دے دروازے جے دے میں اجازت اوہ میں کچا چے جایاں ٹور ویان نال بھیرا دے نہیں تا جولی چھانڈ جی بسم اللہ جی بسم اللہ نہیں تا جولی چھانڈ گے اوہ ٹور ویسا راکھ گولا پڑے اولاد کتاب چاچا جی میں ہونویں دے سکتا غلط پڑھ دے نہیں پڑھا نہ لے جو عبداللہ کیا میں بیمارا میں دوائی گون دے سی بی بی جازت منگیے عبداللہ مہت ماتم کی دے آجن کی میں انگار کرائیں جازت میں پہلے دے چکاں جدہ تو آڈی تے میری شادی ہوئی آئی دوہ دے بابا علی دیوارا نال ٹکرا ودہ مریند آئی میں آکھا چاچا روندائیں ہویا کیا ہے رو گیا دائیں عبداللہ جی ڈا امیر میں پنین آیا میں نخالی نولائیں ایک واغدہ سیا میرا غریب وطن چھوڑے سیا عبداللہ مبیہ کو جنا مگدہ حاک مہار جی ڈا مگدہ میری زینب جازت منگی راوی میری دین خالی نولائیں رو گیا دے میں سنیں بیراد مقصد یادی بھائی والیں میرا دیل چاندہ ایک دے تیرا پکے ایک دے شبیر دا ہتے غلام تیرے دے حسین دے ادیاں کنیزہ تیریاں دیاں حسین دیاں آلے عبداللہ بلے دے پیان یہ غازی دی سینطل یہ ٹے کے اٹھئیے آدیا جا 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 یہ گلاؤنا نگری دیاں جنا دے پے کے غریب ہوئے بی بی آدیا میں حسین امیر دی بھائینا کہ دہاں تا بس دی آئی جی رو لو رج کے رو لو میں پرسہ پورا پڑھ رہا ہے بی بی آدیا میں امیر قینات دی دی عبداللہ دیا بازاں دی بے شاگ امیران دی 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 مگر جا فر تیار جیسے تاجر دنوں ہیں بھرا گھر آدھر جو دے لگی دے رات لے پڑھا لہ کوئی نہیں ہے جنا گھر تا ہی ماتم کر میں سار چب ہے مگریب دے دکھانو لوٹیا نہیں ہے ای بات سمجھے نا تے اپنی آخرت نوکام سمجھے نا اللہ جاندہ جناب عبداللہ دیا نو نال گھلے رو گیا دین میری دیا جیڑا کچھ مات چاہ دی منے کنیزنوں دے ہو کنیزنوں حکم دی تنے غلاماتا ہی پہنچاؤ غلامانوں حکم دی تنے حسین دے معاملاتا ہی پہنچاؤ ہو دیا لیں دور پتھر دکھ لے جاتا نہیں کچھ دیر گزریے جا عبداللہ دیا دیا ماتم کرے دیا یہ نا آدین بابا سائے دے غریب دنائے جدہ امڈی سمجھے بابا منات لا ساری ماں دو بوجھ سارے گھار چکے چاہے آلے عبداللہ پوچھ دے پیائے نا بی بی آدین گوار آئے ماں دے سڑیو یہ چادر جائے ہوئے لیا سنگے رو پھئے عبداللہ دی دید بھئے جان گیا ہے رو رو کے آدنائے رونا کہا شمی اوہ وہڑے دینا فکر دے ویچ کملائے رو رو کے آدنی چادر کو اوہ محبوظ رکھیں ان دی وارس دے دی ماں اے مطا شاہ میں غریب اللہ جان لے منبر دی گسہ میں جناب حسین دی بیندوری اے مدینہ حلبی ہے ستار میں قدم دے بی بی گئیے بی بی غریبار مٹی دے بہ گئیے کل مار گیا دی امام ندلا میرے غریب بھیران ساد شپیر آئین زینب حکم کا رون دیئے بلین دی گوجھ نہیں کدا نہ ٹورانا لیا دی کھلیا جاں کتنا ٹورنا ہے اوہ میں تھاک گئی ہاں میں گداس چاچان زہرادہ تُو سانجان دے ہو اوہ میں کدا نہیں ٹوری ویچ ویہلے پر پیادا جدہ کبار نانے